تیترس کا خط باب دو تیترس باب دو میں آج صرف ایک سیاد سادھا پیغام دینا چاہتا ہوں یہ صبح سی جلد آ رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں پیشک ہم بعض دفعہ اتنا نہیں سوچتے میں کلیسیہ کو اٹھائے جانے کی بات نہیں کر رہا وہ ایک الگ واقعہ ہے میں اس کے مطلق بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں کہ یسو آ رہے ہیں اپنی دوسری آمد بات جس طرح یو ایسی کے فائٹر نے بیان دیا کہ وہ حصہ لینے کے لئے واپس نہیں آ رہا بلکہ وہ سارا اختیار لینے کے لئے آ رہا ہے اور اس ساری کائنات کی حکومت اس کا کندے پر ہوگی اب پالوس تیتس کے خات میں یہ فرماتا ہے آج گیارہ سے شروع کرتا ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیہ دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہزگاری اور راستوازی اور دیداری کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزر خدا اور منجی ییسو مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہے آئے دعا کریں اے باپ آج کی صبح ہم تیری بھلائی کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں اور ہم خود کو جکاتے ہوئے نوروں کے باپ کے پاس آتے ہیں اے باپ ہم تجھ کو تسلیم کرتے ہیں اور ہر طرح کی نیکی اربلائی جو آپ نے ہماری زندگی میں عطا کی ہے ہم اس کے لئے شکر کرتے ہیں اے باپ ہم ان تمام حدیوں کے لئے جو اس کمرے میں دیئے گئے ہیں یا برائے راست ملے ہیں آپ ہر ایک خاندان اور ہر ایک شخص کو برکت دیں جو خدا کی بادشاہی کے لئے مدد کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کی صبح دعا کرتے ہیں کہ آپ میرے ہونٹوں کو مسا کریں اس پیغام کو مسا کریں اور اپنے کلام کو سنے والوں کے دلوں اور کانوں کو مسا کریں تاکہ جب تیرا کلام ناصل ہو تو سمجھ جائیں اور ہم یہ سب یسو نام میں مانگتے ہیں ہم شکر کرتے ہیں آمین آمین یہ روح القدس ہے جو ہماری پاکیشگی کا ذمہ دار ہے یہی وہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیسے سندگی گزارنی ہے یا کس طرح زندگی نہیں گزارنی ہے لیکن ساتھ ہی ہم صحیفے کی اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ ایک اور کام ہے جو روح القدس ہماری سندگی میں کرنا چاہتا ہے اور آئیں مجھے وضاحت کرنے دے یہ سب سے پہلے فرماتا ہے کہ خدا کا فضل اپالوس حد سے زیادہ محتاط نظر آتا ہے اپنی زبان میں اور وہ خیالات کو خیالات کے اندر رکھتا ہے اور اس لئے مجھے اس کی وضاحت کرنے دے کیونکہ خدا کا فضل ہمیں تربیت دیتا ہے یہ اس کا مسئلہ یا اس کا پرابلم ہے ہماری تربیت کرنا وہ ہمیں ہماری تربیت کرتا ہے کہ وہ نہ کرو اور یہ نہ کرو اور پھر وہ تربیت کرتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے نمبر وان خدا کا فضل ہمیں تربیت دیتا ہے کہ ہم بے دینی کا انکار کریں اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کریں اور اسی وقت وہ سکھاتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ پرہزگاری اور راستوازی اور دینداری کے ساتھ زنگی گزاریں بلکل اس موجودہ زنگی میں موجودہ جہان میں یہی ہے جو کچھ وہ ہمارے اندر کرتا ہے لیکن اسی وقت یہ روح القدس ہے جو ہمارے اندر آگاہی پیدا کرتا ہے جو ہی ہم فضل میں بڑھتے ہیں خدا کے علم میں بڑھتے ہیں تاکہ ہم اس مبارک اور امید کیا معیدوار بن سکیں آپ کو اور مجھے ان گنہگاروں کی معنی نہیں ہونا چاہیے جو گنگے بادلوں کے عیسائے میں چلتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ وقت قریب آ رہا ہے کہ یہ دنیا سمٹنے والی ہے کیونکہ انہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں ہونے والے واقعات کو دیکھتے ہی نہیں جانتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن آپ کو اور مجھ کو سمجھنا چاہیے خدا کا فضل اور روح القدس چاہتا ہے کہ ہم سمجھے کہ کیا ہونے والا ہے اب یہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کے مارے میں غلط سمجھتا ہے میرے مدہ توڑا سا نہیں بلکہ وہ مکمل دور پر غلط سمجھتا ہے اور جب آپ خدا کے لوگوں کے اتار کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح سابق لوگوں کے لیے لیکن خدا کے لوگوں کے مطلق سوچتے ہیں کہ جب یسو آئے گا تو وہ ایک زبردست جاندو کے طور پر ظاہر ہوگا وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ایک فاتح مادشاہ ہوگا جو اسرائیل کو دوبارہ اس قرآن پر تختور بنا دے گا لیکن جب حقیقتاً یسو آئے تو وہ ایک آج اس احلیم شخص کی ماند آئے ہم انسانوں نے اسے غلط نہیں سمجھا بلکہ ہم سابق نے پوری طرح غلط سمجھا اور میں ایسے معاشرے کو دیکھتا ہوں حتیٰ کہ آج کل کی کلیسیاؤں کا معاشرہ بھی ہاں ہماری بہت سی امید ہے کہ جب یسو آئے گا اس کے ہاتھ میں چرواہے کا آسا اور کندے پر ایک بھیڑ ہوگی اور وہ ہر ایک کو چومتا پھرے گا اور کہے گا میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ایک بار پھر ہم یہ غلط ہیں کیونکہ جب یسو دوسری بار آئیں گے بے شک پالوس تیتس میں فرماتا ہے اور اس مبارک امید اور یسو مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منزے رہیں اس لئے جب وہ دوسری بار آئے گا تو پہلی دفعہ کی طرح نہیں آئے گا جس طرح اس نے پہلی دفعہ کیا بلکہ وہ اپنی شان شوقت اور جلال کے ساتھ آئے گا اور اس کی کائنہ شان کے پیچھے آسمان کی سہاری فوجے ہوں گی جو اس کے چوگرد ہوں گی کلیسیہ کے زندہ خدا کے ساتھ اور وہ واپس آتا ہے گناہ کے ساتھ نمتنے کے لیے نہیں آج میری بات سنے وہ سزا دینے کے لیے واپس آئے گا اپنے دشمنوں کو اب ایسا لگتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ فرشتے جب یسو مسیح آسمان تشریف لے گئے تو فرشتے وہاں رسول کے ساتھ کھڑے تھے اور کہا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو کر دیکھتے ہو انہوں نے کہا کہ یہی یسو جو تمہارے پاس آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پیرائے گا یہی یسو لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ یسو ملکل مختلف ہے جب وہ آئے گا کیونکہ وہ واپس آجز اور مقدس نہیں آ رہا وہ خداوند اور بادشاہ بن کر آ رہے ہیں وہ بیعث کرتے مواسع کرتے اور سکھانے کے لیے واپس نہیں آ رہے ہیں بلکہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اس کے مقصد اور طریقے کو دیکھیں اور وہ اپنے فیصلوں پر عمل کرنے کے لیے واپس آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اب ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چاہیے یسو کچھ بھی کر لے میں اس کی تعمیل نہیں کروں گا جب یسو واپس آئے گا تو میں اس کی تعمیل نہیں کروں گا ٹھیک ہے آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ یہاں نہیں ہوں گے وہ جانگ جو کی طور پر واپس آنے والا ہے جس طرح ہم نے پہلی بات سوچا تھا جب وہ آنے والے تھا اب وہ یہاں پترس کے خط میں فرماتا ہے یاد رکھیں لوگ مقاشفہ کو پسند نہیں کرتے اس لیے وہ اس کے بارے میں نہیں سنتے حتیٰ کہ چرچ کے اندر بھی آپ شاہد و ناظر ہی یسو کی دوسری آمد کے بارے میں سنتے ہوں گے آپ ہو سکتا ہے تھوڑا اٹھائے جانے کی بابا سنتے ہوں لیکن آپ اس کی دوسری آمد کے بارے میں بہت کام سنتے ہوں گے جب وہ واپس آئے گا یہاں فرق موجود ہے جب سے وہ آسمان پر اٹھایا گیا اس نے کبھی قرائرز کو نہیں چھوا ہم اس سے ہوا میں ملے گئے لیکن جب وہ دوسری بار آئے گا اور کوئی زیتون پر اترے گا تو وہ پھر کبھی نہیں جائے گا وہ پھر ہمیشہ رہے گا لیکن کچھ لوگ چلے جائیں گے لیکن یہ وہ نہیں ہوگا دوسرا پترس بابتین یہ ایسی حقیقت ہے کہ فطری انسان سچائی سے کیسے لڑتا ہے پترس کہتا ہے کہ پہلے جان لو تسلیم کر لو جب آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ یسو بہت جلد آ رہے ہیں تو پھر مخالف بھی ہوں گے اس نظرے کی مخالفت ہوگی وہیں اس صحیفے کی مخالفت ہوگی اور جو یہ کہے گا کہ یسو واپس آ رہے ہیں اس فیصلے پر عمل پیرا ہوگا تو مخالفت ہوگی لیکن صحیفہ مضبوطی سے قائم ہے دوسرا پترس تین باب تین آیت فرماتی ہے پہلے یہ چال لو کہ آخیر دنوں میں ایسے ہسی تھٹا کرنے والے آئیں گے تھٹا کرنے والے کا مطلب ہے ایسی اصلاح جس میں کوئی حکارت سے ہسے یسو مسیح کی دوسری آمد سانی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ایسا آخیر دنوں میں ہوگا اس لئے آپ کو تیار رہنا چاہیے اور یہاں ان لوگوں کے کچھ نام ہیں جو تھٹے بازی کرتے ہیں این بی سی اے بی سی ایم ایس این بی سی سی این این فاکس نیوز نیٹ ورک اور اسی طرح وہ تمام مین میڈی ایڈی ایم سٹریم جو کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا جلد ہوگا ایسے حسی تھٹا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے کہیں گے اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا یہ وہی ہے جس کی آپ تو کوئی کر سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے اچھا ہمیں تو کچھ مقتل نظر نہیں آتا اس کا وعدہ کہاں گیا اس نے وعدہ دوزار سال پہلے کیا تھا وہ کہاں گیا اور یہاں اس کی وجہ ہے اور یہ وجہ یہ ہے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا کیونکہ جب سے باپ دادہ سوئے ہوں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا کچھ بھی تو مقتلن نہیں ہے اس نے وعدہ کیا تھا لیکن کچھ بھی مقتلن نہیں ہے بلکل اسی طرح جیسے نو کے طفان کا دن یہ حکارت کرنے والے ہیں بارش کیا ہے اس سے پہلے کبھی بارش نہیں ہوئی اور میں بلکل صحیح نکتے پر بات کرتے ہیں کہ بہت دیر ہو چکی ہے پس آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ تھٹے بات موجود ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے ایسا کبھی بھی واقع نہیں ہوگا لیکن ہمیں یہودہ کے خط میں ملتا ہے باب ایک آیت چودہ یہودہ یسو کا بائی تھا وہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے ساتھویں پشت میں تھا یہ پیشنگوئی کی تھی کہ دیکھو لفظ دیکھو ایک ہوق میں ہے کہ اس کی طرف توجہ کرو کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا اب اس کا کیا مطلب ہے ایک سو ہزار اس کا لفظی مطلب ایک سو ہزار نہیں ہے جو یونانی میں ساتھ سے بڑی اتعداد ہے اس کا مطلب صرف ایک بشمار تعداد ہے یہ اس کے مقدسین ہیں یہ فرشتے نہیں ہیں کیونکہ فرشتوں کا مقدسین نہیں کہا گیا بلکہ یہ آپ اور میں ہیں یہ وہ سب ہیں جو راستباز حابل سے لے کر زمانوں سے ہر ایک جو خون کی قربانی سے پاک ہو چکا ہے جو سفید کتانی کپڑوں میں ملبوس اور سفید گوڑوں پر یسو کے پیچھے سب ہی موجود ہے لیکن ان میں سے کسی کے پاس کوئی تلوار نہیں ہے کسی کے پاس سی پر نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کسی کو اس کی ضرورت نہیں تھی یسو وہی سب کچھ کرے گا دیکھو خوران اپنے لاکھوں مقصدوں کے ساتھ آیا ہے دیکھو وہ کس لیے آ رہا ہے تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کر سکے اب اسے سمجھے اب عدالت کی دو سمتیں ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس شخص نے ان کو قتل کیا ہے اس قاندان کا اگر آپ نے خبروں کو دیکھا ہے تو میں اس کا نام بھول گیا ہوں اس نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو قتل کیا اور جب وہ عدالت میں پہنچا تو انہوں نے اسے کہا کہ ان کا سروا رہو اور وہ شاید اسے زندگی یا موت کا حکم دیں گے اگر اسے موت سنائی جاتی ہے تو یہ اس کی عدالت ہوگی اور چوبیس سالوں کے بعد اور چوبیس سالوں کے بعد مسلسل اپیلوں کے باوجود اور وہ اسے سیل میں لے جائیں گے اور اس کو موت کے جنگلے میں لے جائیں گے یہ پانسی ہے اس عدالت کی یہ سب دوبارہ عدالت کے فیصلے کرنے نہیں آ رہے ہیں جبکہ عدالت کا فیصلہ پہلے ہی سنایا جا چکا ہے وہ اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لئے آ رہے ہیں نہ سے چند یا کچھ یا سب کے لئے یعنی صرف ایک یا دوسری قوم کے لئے بلکہ سب کے لئے تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے لفظ انصاف کا مطلب سزا دینا یونانی میں تاکہ سب آدمیوں کو سزا دے اور سب بیدینوں کو ان کی بیدینی کے ان سب کاموں کے سواف سے جو انہوں نے بیدینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سواف سے جو بیدین گلے گاروں نے اس کی مخالفت میں کہیں ہیں کسور وار ٹھہر آئے اب اس کو سمجھیں اس نے فرمایا کہ آدمی ہر ایک فضول بات کا حساب دے گا جو وہ کہتا ہے اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ لوگ بہت بے تکلف ہوتے ہیں یسو کے ساتھ تضحیق ہمیں سلوک کرنے میں لیکن وہ لیکن وہ دیکھ رہا ہے اور جانچ رہا ہے وہ اسے اپنی ذات پر لیتا ہے اور پھر جب یسو دوبارہ واپس آئیں گے ہمیں سمجھنے کی ضرورت کہ آیا دنیا یا حتیٰ کے کلیسیہ بھی جس بات کی طور پر کرتی ہے ہو سکتا ہے سب کچھ مختلف ہو جائے کچھ ہم امید کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں کلیسیہ تحضیب کی طرح نہ دیکھیں بلکہ کتاب پر نظر کریں کیونکہ کتاب ہمیں بتاتی ہے اب یہ بڑی مزہدار بات ہے جب شیطان آسمان میں بغاوت شروع کر دے گا بائبل نے بتاتی ہے کہ ایک تہائی تیر تیس پیصد فرشتوں کا لشک ہے اس شیطان کے ساتھ گیرا دیا گیا جنہوں نے فریبی طریقوں کی پہر بھی کی تیری فیصد فرشت ہے لیکن میں آگے دیکھتا ہوں جو اندازتاں آداد و شمار کے مطابق جب آپ ڈونٹے ہیں تو اٹھ ست فیصد دنیا کی آبادی یسو کی پیروی نہیں کرتے یہ دو تہائی ہے صرف بتیس فیصد صرف بتیس فیصد مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جن میں کیتلک اور مورمنس بھی شامل ہے جن کو آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے پیروی نہیں کرتے ہیں لہٰذا تیتیس فیصد فرشتوں کے لشکر کو شیطان نے اپنی طرح کھینچ لیا میری ذاتی اندازت کے مطابق اسی تنوے فیصد بنین و انسان کی نسل فریب کا شکار ہے فریب ہم سوچتے کہ ہم کسی طرح اسے روک لیں گے ایسا ہونے سے جبکہ یسو مسیح کائنات میں عظیم الشان حقیقت ہے اور آپ خود کو اس سے جدہ نہیں کر سکتے ہیں ایسا ناممکن ہے ناممکن ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکیں آپ شیطان کے جال میں پھس سکتے ہیں لیکن یسو آپی سا رہے ہیں اور وہ اپنی کائنات پر قبضہ کرنے کے لئے واپس آ رہے ہیں جو کہ ہمیشہ سے اس کا تھا اب یہاں ہم زبور دو میں کچھ باتیں ہیں مجھے ہمیشہ یہ پیارا لگتا ہے یہ زبور اور شاید اس کا یہ پہلا جملہ ہی ہے جس نے ہمیشہ میری توجہ کھینچ لی آیت ایک فرماتی ہے قومیں کس لے تیش میں ہیں تیش میں ہیں وہ لوگ جو یسو کے ساتھ نہیں چلتے ہیں وہ کس لے تیش میں ہیں اور لوگ عام آبادی ایک بیکار تصور میں ہے اب یہاں بیکار تصور کون سا ہے جس کا اندازہ معاشر نہیں لگاتا ہے وہ تصور کرتے ہیں کہ یہ دنیا یسو کے بغیر چل سکتی ہے وہ تصور کرتے ہیں کہ یہ دنیا سلامتی سے رہ سکتی ہے سلامتی کے شہزادے کے بغیر یا ہم اپنے آپ پر حکومت کر سکتے ہیں بغیر بادشاہ کے بغیر کسی محاسبے کے جو کچھ ہم کرتے ہیں یہی بیکار تصور ہے اس لئے زبور نے بھی اس کہتا ہے اور لوگ ایک بیکار تصور کا شکار ہیں یہ فرماتی ہے کہ زمین کے بادشاہ یہ قوموں کے رہنماؤں رہبروں وزیر آسموں اور صدروں کی بات کرتی ہے زمین کے بادشاہ صاف ارائی کر کے اور حاکم پہلے ہی آپس میں مشورہ کر کے خداوند کے خلاف اور اس کے مسیح کے خلاف کھڑے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بنین و انسان کی قیادت نے پہلے ہی اپنے آپ کو خدا باپ اور خدا بیٹے کے خلاف کھڑا کر دیا ہے اور اور ذرائع دیگر نظر دڑھائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں یسو کسی تعلیمی نظام کا خداوند نہیں ہے وہ کسی عدالتی نظام کا خداوند نہیں ہے خدا جانتا ہے کہ وہ ہالی وڈ کا خداوند نہیں ہے نہ ہی وہ اقوام متحدہ کا خداوند ہے اور وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ پوری قیادت نے بہت ساری عبادی کو خدا کے مقصد کے خلاف کھڑا کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور وہ ہر دن اور وہ ہر دن ایسا کر رہے ہیں جو کچھ آپ معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ خدا کے اخلاقی ذابطے کے خلاف ہیں وہ کہنا جاری رکھتا ہے آؤ ہم ان کے بندن توڑ ڈالیں اس کا یہ کیا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ اخلاقی پابندیوں سے باہر نکل آئیں کہ خدا نے صرف یہ قائم کہ تم کروگے اور تم نہیں کروگے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ان پابندیوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ کہ بطور مسیح آپ سے نفرت کی جاتی ہے کیونکہ آپ ان کی پابندیوں کو ایک ایسی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں جو خدا کے پروگرام کی تعمیل نہیں کرتی ہے آؤ ہم ان کے بندن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں یہ رسیاں کو اتارنے کا مطلب ہے رسیاں آپ کو نیچے گرانے کے لئے باندھی جاتی ہیں جو آپ کو ایک جگہ پر جکڑ کر رکھتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آؤ ان کو اتار ڈالیں اگر کوئی مرد عورت بننا چاہتا ہے تو بننے دو اگر عورت مرد بننا چاہتی ہے ٹھیک ہے بہت سے کیمیکل موجود ہیں کوئی بات نہیں ہے ایسا ہونے دو اگر لوگ چاہتے ہیں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اپنے کروموسوم کے مطابق یا کسی بچے کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ دنیا کہتی ہے کہ چلو یہ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے وہ ایسی رسیاں کو توڑنا چاہتے ہیں جس نے انہیں خدا کی حقیقت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہسے گا خدا مند ان کا مزاق کو اڑائے گا مزاق کی صلاح کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر ہسنا یا ہسنے کا عمل اس بات کو سمجھے خدا آسمان پر بیٹھا ہے اور وہ انسان کو دیکھتا ہے جو خدا کی حقیقت کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور خدا ان پر ہس رہا ہے اسے سمجھے وہ آسمان پر تخت نشین ہے ہسے گا خدا مند ان کا مزاق کا اڑائے گا تب ان پر خدا کے ہسنے کے بعد تب تب وہ اپنے غزب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے کہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا جس کا مطلب ہے کہ اس کا انجام موجود ہے ابھی خدا مزاق کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے درمیان ایک مضبوط فریب کو بیجتا ہوں یہ اس سے زیادہ خطناک نہیں ہے جس کہتا ہم اس وقت ہیں لیکن جب خدا ہستا ہے تو لوگ رونا شروع کر دیں گے امین آیت 6 اس پورے زبور کا خلاسہ کرتی ہے آیت 6 فرماتی ہے پھر بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ انسان چاہے جو کچھ بھی کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف کس طرح کھڑے لیکن میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوئی مقدس سیعیون کو بٹھا چکا ہوں جس کا مطلب ہے یہ ماسی کی بات کرتا ہے کہ میں تو پہلے ہی اپنے بادشاہ کو بٹھا چکا ہوں یسو مسیح ہی اس قرارس کا بادشاہ ہے اب وہ دعویٰ نہیں کر رہا لیکن ہمیں مقاشو کی کتاب ملتا ہے میں آج کی صبح اسی سب پر منادی نہیں کرنا چاہتا لیکن ہمیں مقالف مسیح ملتا ہے جس کی کوشش سمندر میں اٹھ کھڑی ہوئی ہے پھر ہم یسو کو زمین پر اترتے دیکھتے ہیں اور وہ اپنا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پانی پر رکھتا ہے جو کہ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ زمین میری ہے اور میں اس کو واپس لینے آ رہا ہوں ہلیلویہ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل میری طرح ہوں گا جو مائیک ٹائسن کو بتانی کوشش کھا رہا ہے کیا کرنا چاہیے وہ مجھ پر کشنہ ہونے کی صورت میں لپک دیا اور خدا کچھ لوگوں کو رون دے گا سنیے بائبل بتاتی ہے کہ جب تک گھوڑے کی لگام تک خون نہ پہنچ جائے دوبارہ ہجم بتاتا ہے اگر مجھے دلست یاد ہے تو یہ دو سو مربع فٹ ہے تقریبا دو سو مربع فٹ کی وادی اس دن اس وادی میں قتل عام کے وقت اولے ایک سو پچاس پونڈ وزنی آدمے کے خون سے ملے ہوئے گھوڑے کی لگام تک پہنچے گئے جو کہ گھوڑے کا سینے تاک بنتا ہے جی ہاں وہ واپس آ رہا ہے لیکن وہ اب کی بار گناہ کے حل کے لئے نہیں آ رہا جبکہ وہ پہلے ہی حل کر چکا ہے آئے مجھے ایسا کہنے دے کہ وہ واپس گناہ سے نمٹنے کے لئے آ رہا ہے اگر یہ خون کے ماطعت نہیں ہے تو پھر یہ حقیقی فسا کی ماند ہے لوگ حقیقتن مر رہے ہیں اگر کوئی شخص یسو مسیح کے خون کی بزار گناہ نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ تلق میں چلتا ہے وہ یقیناً احلاق ہوگا دیکھئے خدا نے ارمہم کی کوشش کی ہے تاکہ وہ بنین اور انسان کو اپنی محبت کی گرفت میں کھینچ سکے اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی جان اپنے دوست کے واسطے دے دے لیکن انسان نے خود ہی اپنے مو پر تھوک دیا ہے جبکہ لوگ نے کہا ہے ہم تم میں سے کسی کے معنی نہیں ہیں تو اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جنت میں جانے دے جو اس سے نفرت کرتے ہیں تاکہ وہ جنت کو ناپاک کر سکے جس طرح انہوں نے زمین کو ناپاک کیا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے لہذا وہ لا تداد شمار میں لوگوں کو خارج کر دے گا میں نے ایک دفعہ مقاشوہ کی کتاب کے مطالعہ کے دوران حساب کتاب لگایا تھا جو کہ اس زمین پر تقریباً ساڑھے سات عرب لوگ بنتے ہیں میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اہزار ثانیوں کے دور میں دنیا کے تین تائے لوگ مر چاہیں گے لوگوں کی ایسی لا تداد تداد جو انسانوں کے وسیلہ سے قتل ہوگی حیوان کے وسیلہ سے قتل ہوگی اور ایسی جنگ کی کوشوں کے ذریعہ سے جو وہ یسو کے خلاف بزاتے خود کریں گے جو بالکل مٹ چاہیں گے اس لئے جب آپ ایسی باتیں ہوتے دیکھیں تو پھر اس نوشتے کو قبول کر لیں جو پہلے ہی بتا چکا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا دانیل کی کتاب باپ ساتھ یہ کتاب یسو کی آمد کے مطلع نبوت کرتی ہے ہزار سال پہلے اور یہ بتاتی ہے کہ اگرچہ کوئی دھیان نہیں دیتا کوئی توجہ نہیں دیتا لیکن پھر بھی ایسا ہونے والا ہے آئیسو وجہ میں جا گا اور چرچ میں آ کر میں کام کرنے لگ گیا میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ یسو جلد آ رہے ہیں کیونکہ مزید اور کامل ایکزورٹ نہیں ہوگی پھر میں ایک بار اور آڈیو کے آواز میں نہیں الچوں گا اسی طرح ویب پیج ریڈیو اور ان سب چیزوں میں دوبارہ الچوں گا کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہے گا کہ ہم خوش خبری کی منادی کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا خدا کے جلال سے مامور ہو جائے گی ہالیلوئیہ دانیل فرماتا ہے باب ساتھ آیت تیرہ میں میں نے رات کو رویہ میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی معنی آسمان کے بادلوں کے ساتھ ہے جو جو کرے لفظ بادلوں پر جو جمع کرسی گیا یا تین پہلوں ہیں ایک یہ کہ وہ اپنے بڑے گواہوں کے ساتھ آنے والا ہے عبرانی میں اس کا مطلب ہے کہ اس کے تمام لوگ اس کے ساتھ واپس آ رہے ہیں وہ ایسے محول میں آ رہا ہے یعنی بادلوں کے جرمٹوں میں وہ انہی کے ساتھ آ رہا ہے لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ آسمان کی ساری فوجیں خدا کے جلال کی تجلی میں ملبس ہوں گی خدا کی تمچھیت ہو اور قدیم الایام تک پہنچا جو باپ کو ظاہر کرتا ہے وہ اسے اس کے حاصور لائے اور اس کو دیئے جو اس کے بیٹے کو دیئے گئے مسیح کو دیئے گئے سلطنت حشمت اور مملکت اور اسی طرح سب لوگ سب امتیں سب اہلِ لگت تاکہ اس کی خدمت گزاری کرے آپ جانتے ہیں کہ جب سلیمان بادشاہ بنا تب آپ کے پاس کوئی اور پسان نہیں تھی اگر آپ ضبوروں میں جائیں اور کہیں ٹھیک ہے میں نہ صرف آپ کی خدمت کروں گا وہ آپ کو مقرر کرتا ہے تاکہ آپ کو کسی کی خدمت نہ کرنی پڑے کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں ہمیں کیا چاہیے کسی بھی چیز سے زیادہ ہمیں حقیقت کی ضرورت ہے ہمیں حقیقت کی ضرورت ہے ہم حقیقت سے دور دور جا رہے ہیں لیکن اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت واپس لوٹ رہی ہے اور وہ گھر کی ہر چیز کو ترتیب دے دے گا تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہلی لغت اس کی خدمت گزاری کریں سنیے اس کی سلطنت عبدی سلطنت ہوگی جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لا سوال ہوگی جس کا مطلب ہے کہ جو ہی وہ اپنی حکومت قائم کر لے گا اور یہ سایہ نے نبوت کیا کہ دنیا کی ساری حکومتیں اس کے کندے پر ہوں گی مسید کوئی صدر نہیں ہوگا پورا ہو چکا ہے نہ ہی کوئی وزیراعظم نہ ہی کوئی سیاستدان ہوگا نہ ہی ریاست اتھائے متحدہ امریکہ ہوگی نہ ہی دنیا کے شرفہ ہوں گے وہاں سر یسو ہوگا یا بہتری نیسہ اس کے پاس ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے ماتت کام کریں گے تاکہ اس کی پالسیاں زمین کی انتہاں تک پہنچ جائیں اندازہ کرے گا وہ کس پر بروسہ کرے گا ہم میں سے ایسے لوگ جو ایسے وقت میں اس کے وفادار رہتے جب وہ اس سیارے پر تفنشین نہیں تھا آپ اور میں اپنے بادشاہوں کے آمور کی خدمت کریں گے کیونکہ ہم نے اس کی آتائت میں تربیت اور مشک کی ہے حلیلویہ خدا کی تمچیت ہو آخر کار مکاشفہ باب انیس آئے میں اس کو دیکھتا ہوں یہ دراصل حقیقی سچائی ہے مسیح کی دوسری آمد کی جب وہ آپ اسے زمین پر آئے گا یوہنہ نے آسمان میں رویا دیکھی یہ حقیقتاً الہامی تھا یہ سب ایزار ثانی کا وقت تھا یا یسو مسیح کے مکاشفہ کے واقعات سے پہلے کا یہ الہام سے پہلے کے واقعات ہیں یسو مسیح کا مکاشفہ یہ ہے پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گوڑا ہے اب مجھے یہاں سکھانا پڑے گا کیونکہ میں یہاں ہوں جب یسو مسیح یرشلم میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے تو وہ ایک گدے پر سوار تھے اور زمانے کی تہذیب تمدن کے مطابق جب کوئی سپہ سلار ایک مقصود علاقہ میں آتا تھا اگر وہ امن کے ساتھ آتا تھا تب وہ ایک گدے پر آتا تھا لیکن اس نے اس کو سفید گوڑے پر دیکھا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ اب ایک جنگ جو کی صورت میں آ رہا ہے پہلی آمد پر یسو امن لے کر آئے تھے لیکن دوسری آمد پر وہ سفید گوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برہ کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے یعنی یہی اس کی آمد کا مقصد ہے لیکن یہ مکمل طور پر راستی ہے اس کی وجہ ہے کہ ایسا کیوں ہے اب ایسا کیوں ہے آئے مجھے واپس آنے میں ایک سے سوچتا تھا اور میں قائل ہو چکا تھا ایسا سوچنے پہلے ایکن خداون نے مجھے منع کر دیا کہ اس طرح مت سوچو کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ اے خداون اگر چھے مہینوں کے لئے میرے پاس ساکت ہوتی بارہ مہینے تو بہت مدت ہے تو میں یہ سب کو ٹھیک کر سکتا تھا اور میں اس عمل کے بارے میں سوچتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو مرنا پڑے گا کیونکہ کسی کے پاس اخلاقی اختیار نہیں ہے اتنے سارے لوگوں کو ختم کرنے کا سوائے اس کے جس نے ان کو خلق کیا اور مر گیا تاکہ کوئی ہلاق نہ ہو صرف وہی ہے جو اس قسم کا ہے اس کے سوا اور کوئی پھر ہٹلر ہوگا جو ایک مانسٹر میں بدل جائے گا لیکن یہ سب سے یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اس کی آنکھیں آنکھ کے شولہ ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ مطلق آنان ہے جس کا مطلب ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات کو دیکھ سکتا ہے وہ ہر طرح کے مسئلے کو دیکھ سکتا ہے ملکہ شفاف طور پر یاد رکھیں کہ وہ لوگ سلیمان کے بعد دو عورتیں لے کر آئے ان میں سے ایک نے کہا یہ میرا بچہ ہے جبکہ دوسری نے کہا کہ یہ میرا بچہ اور وہ آپ اس میں جگڑنے لگے اور کہنے لگی کہ اس نے اپنا بچہ مار ڈالا تھا اب یہ میرا بچہ ہے اور سلیمان نے انتہائی دانشمندی سے فیصل لگیا شفاف اس بچے کو دو حصوں میں کار دو اور دونوں کو ایک ایک دے دو اور یہ سب دیکھ کر فطر تی طور پر اس کی ماں چلا اٹھی کہ بچے کو قتل مت کرو یہ بچہ اس کو دے دو اسی قسم کی شفافیت یسو کے پاس ہے کیونکہ اس امین پر ہمارے کچھ مسائل ہیں کیونکہ ہم حد تک نہیں جانتے کہ کیسے زندہ رہنا ہے اگر والمارٹ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم میں سے آدھے لوگ ہفتے بار میں مر جاتے ہیں ہم حد تک نہیں جانتے کہ کیسے زندگی گزار نہیں ہے اور یسو مسیح کے سمجداری وضاحت کے ساتھ آنا ہے اور ہمیں سکھانا کہ اپنے جنگی آلات کو کس طرح مار کر حل کے پھالوں میں تبدیل کرنا ہے تاکہ زمین پر دوبارہ کاشکاری کر سکے اور اس کی آنکھ کے آنکھ کے شولے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں سارے تاج اس کے سر پر ہیں ان میں سے کسی کے پاس کوئی تاج نہیں سارے تاج یسو کے پاس ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سیوار کوئی نہیں جانتا اور یہاں ایک خیال ہے خدا آپ میں سے ہر ایک کوئی ایک صفحے پتر دے گا جس پر ایک نیا نام لکھا ہوگا اور وہ نام اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جس کو وہ ملے گا اور یہ نام آپ کی جامعہ شخصیت کا مکمل طور پر حقیقی شخصیت کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح خدا نے آپ کی شخصیت کو بیعب طور پر بلند کیا ہے اور وہی شخص اس نام کے معنی کو جانے گا کہ اس کا نام کا کیا مطلب ہے لیکن یسو ایسے نام کے ساتھ آتے ہیں جسے کوئی بھی انسان سمجھ نہیں سکتا کیونکہ وہ لا محدود ہے اس کی ہر خوبی لا محدود ہے جو صرف صرف وہی جانتا ہے جو اس کی شخصیت میں ہے اور وہ خون کی چھڑکی پشاک پہنے ہوئے ہیں لسل ڈبوئی ہوئی کا یونانی میں مطلب چھڑکا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سہن ایسے ہیں جو کہیں گے یہ کلوئی کے خون سے چھڑکی ہوئی تھی نہیں بلکہ یہ اس کے دشمنہ کے خون سے چھڑکی ہوئی ہے میں اس کو دیکھنے کے لیے آپ کی حمد بڑھاتا ہوں یعنی وہ جب واپس آئے گا تو وہ غیر ایمانداروں کو حلا کرے گا وہ جنہوں نے اس کو رد کیا اور وہ جو اس کے طور طریقوں کے خلاف اور نسل انسانی کے لیے اس کے منصوبوں کے خلاف جا چکے تھے وہ اس سیارے پر اس کو جانے دیں گے جہاں انہیں جانا ہے کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کے آپ کے سہن میں پالداد رکھتا ہے اور آپ اچھے اچھے سیب چن لیتے ہیں جن کے ساتھ برے سیب بھی ہوتے ہیں آپ اچھے اچھے سیبوں کو اس ڈبے میں رکھیں گے اور برے سیبے کو وہاں رکھیں گے اور آپ ان دونوں ڈبوں کے ساتھ دو مختلف طریقوں سے پیش آتے ہیں اور کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ سب شامل نہیں تھے یہ صحیح ہے حقیقت واپس آ چکی ہے جب آپ خراب سے نہیں کھاتے ہیں تو پھر خداود ایسا کیوں کرے گا اور وہ خون میں ڈوبی چھٹکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے اس سے سمجھنے میں غلطی مات کرے کہ وہ کون ہیں ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا یہی کلام خدا تھا یہ حصہ یوہنہ کی انجیر باویہ کا آیت ایک سے سیدھا آتا ہے اور آسمان کی اور آسمان کی فوجیں سفید گوڑوں پر سوار اس کے پیچھے پیچھے ہیں ایک بار پھر یہ ہم ہیں یہ مقدسین ہیں آپ کو سفید گوڑا ملے گا اور آپ یسو کے ساتھ واپس آئیں گے کتنا خوبصور نظارہ ہوگا اس نے ساری قیمت چکا دی ہے اور ہم کو ہر چیز اچھی اور خوبصور ملے گی کیونکہ ہم اس کی دلن ہیں حالیلویہ اور آسمان کی فوجیں سفید گوڑوں پر سوار اور سفید اور ساپ ماہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں جو مسیح کی بے خراب راستبازی کی بات کرتا ہے جس کی بدولت ہم مسیح کی راستبازی کے وسیلہ سے ملبس کیا گئے ہیں اور اس کے موں سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے قوموں کو مارنے کے لئے ابھی یہاں آپ ایسی زبان کو سمجھنے میں غلطی مت کریں وہ چرواہے کے آسا سے قوموں کو نہیں مار رہا ہے بلکہ یہ دوداری تلوار ہے جو اس کے موں سے نکل رہی ہے اور وہ لہے کے آسا سے ان پر حکومت کرے گا میں نہیں جانتا اس سب کا کیا مطلب لیکن میں یہ جانتا ہوں ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم اب جمہوریت میں نہیں ہیں یا آئینی جمہوریہ میں بھی نہیں ہے بلکہ ہم تھیوکریسی میں داخل ہو چکے ہیں تھیوکمانی خدا یعنی خدا ہی سب کچھ بناتا ہے خدا ہی کا معنی بناتا ہے اور وہ خود ہی ان کو نافذ کرتا ہے اور قوموں کو مارنے کے لئے اس کے موں سے ایک تلوار نکلتی ہے اور وہ لہے کے آسا سے ان پر حکومت کرے گا اور قادر مطلب خدا کے سخت غضب کی میں کے ہوس میں انگور رون دے گا اب یہاں یہ بلکل سادہ بات ہے کیا آپ سب ہی کو اس کی سمجھ آ چکی ہے وہ میں کے ہوس میں انگور رون دے گا چھیک ہے کیا میں کچھ اور وقت لے سکتا ہوں یہ کونسا گیت ہے جو ایک پرانا گیت ہے میری آنکھیں خدا ہوت کے آنے کا جلال دیکھ رہی ہیں وہ ہوس کو روند رہا ہے جہاں غضب کے انگور رکھے ہیں اور یہ دراصل الہیات ہے میکبن کی وادی کو ہوس کہا گیا ہے جب آپ ہوس میں جاتے ہیں تو اسے انگوروں سے بار لیتے ہیں اور پھر جب کوئی ہوس میں روندتا ہے وہ دراصل ہر ایک انگور کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے جب تک کہ خون گھوڑے کسی نے تک نہ پہنچ جائے کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے ایسا ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ خون کے نیچے نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈرنا چاہیے اگر آپ دوبارہ پیدا نہیں ہوئے تو میرا مطلب چرچ میں حاضر لوگ نہیں اگر آپ دوبارہ پیدا نہیں ہوئے تو آپ کو یسو مسیح کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے کیونکہ اس کی محبت آپ بھی ہم پر ہے لیکن اس وقت اس کے غضب میں کوئی رحم نہیں ملتا آپ غضب کے نازل ہونے کا انظار نہیں کر سکتے اور خدا سے کہیں کہ میں اور کام کرنا چاہتا ہوں نہیں نہیں آج وہ دن ہے جب آپ اس کی آواز کو سنتے ہیں تو اپنے دلوں کو سخت مت کریں آج ہی وہ دن ہے اور اس کی پشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداونوں کا خداونوں یہ وہی ہے جو ابھی ہے ہم نے ابھی تک اسے ظاہر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن کوئی بات نہیں یہ کتاب کیا نبوت کہتی ہے میرا دل میرا رویہ کہتا ہے اے یسو جلد آجا جلد آجا آمین کیا آپ سب لوگ اس کامرے میں موجود اپنے سروں کو چکائیں گے اے باپ ہم تیرے شکر کرتے ہیں آپ کے راستوں کی تلاش ماضی سے چلی آتی ہے اے خدا اندہ بلندو بالا اور عرش بری پر ہیں اور تیری گاڑی تیرے جلال سے بری ہوئی ہے لیکن انسان ابھی تک اس کو تصریف نہیں کرتا اور اس طرح ہم انہوں نے لاکھوں میں رک جاتے ہیں جب فرشتے جانے سے ڈرتے ہیں اس لئے خدا آج آپ ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم سمجھ سکیں کیونکہ جب آپ دوبارہ آئیں گے تو گناہ کے ساتھ نمنٹنے کے لئے نہیں آئیں گے بلکہ آپ گنہ گاروں کے ساتھ نپٹنے کے لئے آئیں گے اے باپ آج کی صبح ہم تیرے پاس آتے ہیں تاکہ آپ ہماری مدد ہمارے چناؤ کرنے میں کر سکیں کیونکہ آپ ہی سب کا انصاف کرنے والے ہیں نہ صرف امانداروں کا بلکہ سب کا انصاف کرنے والے ہیں اور ہماری اے خدا مدد کا تاکہ ہم برہ کی شادی کی زیافت کے لائک بن سکیں جو آپ نے ہمیں دی ہے اے خدا اس کمرے سے ہماری دعاوں کو سن لیں آئیں اپنے ہاتھ کو بلاند کر کے خدا سے دعا کریں موسیقی موسیقی